بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں میں آج لے کر رہا ہوں بینگنی فرائی کی ریسیپی بلکل سمپل طریقے سے میں بناؤں گی اس کو میں نے بینگن لیا ایک پاؤ بلکل پتلے والے جو بینگن ملتے ہیں وہ لیے میں نے ایک پاؤ بینگنی جو کلاتے ہیں سکس ٹیبل سپون کے قریب میں نے اوئل لیا ہے اور میں نے چولہ کھول دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ میں نے ابھی تیز کر رہا ہے تاکہ اوئل جلدی سے گرام ہو میں اس میں پیاز ڈال دوں گے ایک ڈلی میں نے پیاز لی تھی اس کو اچھی طرح ہم فرائی کر لیں گے براؤن نہیں کرنی ہم نے بس یہ میں نے چھے جوے لسن کے لیے پانچ سے چھے جوے آپ لسن کے لے لیجئے گا اگر چاہیں تو آپ باریک کٹ کر کے ڈال دیجئے گا میں نے باریک کٹ نہیں کریں میں ایسی کھالوں گی اور میرے میاں جی بھی تو میں نے ایسی ڈال دی ہیں اس کو فرائی کروں گے اب بینگنی بھی دیکھیں میں نے دھو لیا تھا اچھی طرح صاف کر کے اور میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ان کو میں فرائی کر رہی ہوں تیز آنچ پہ ہی ٹھیک ہے آنچ تیز ہوئی ہوئے چولے کی اس کو ہم صرف فرائی کرتے کرتے ہی اور بھونتے بھونتے ہی تین چار سے پانچ منٹ میں تیار ہو جائیں گے چار ہری مرچے لی ہیں میں نے وہ بھی دھو کے کٹ کر لی تھی ٹیمارٹر لیا ہے میں نے چھوٹا سا بلکل اگر آپ کے پاس بڑا ٹیمارٹر ہو تو آپ آدھا لے لی جیگا چھلکا اتار کے کٹ لیا تھا نمک میں نے ڈالا ہاف ٹی سپون اور حلدی بھی جائے گی اس میں ہاف ٹی سپون نمک آپ نے ٹیسٹ کے اس حساب سے آپ دیکھ لی جیگا کم زیادہ آپ کرنا ہو تو اس کو دیکھیں میں فرائی کرتی جاری ہوں اور آنچ تیزی ہوئی ہوئی ہے بس چار منٹ پانچ منٹ میں نے بھونا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں بس یہ پکاتے پکاتے مذہب تیار ہو گئے ہیں بس یہ آپ لازمی میرے کہنے پہ ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریے گا یہ بہت مزیدار بنتے ہیں یہ اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں بلکل چار سے پانچ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں بس یہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں یہ بلکل فری ہوتا ہے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے دیکھیں کتنے کم مسالوں میں اتنے مزیدار بنتے ہیں چلیں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا میں آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ وی امان اللہ